ہلو فرینڈ سواگت ایک بار پھر آپ کا دلی فوٹس پر آج میں آپ کے سامنے ایک اور بہترین سپیشل ڈیش لے کر آیا ہوں جس کا نام ہے چکن کورما چکن کورما آپ نے اکثر شادیوں میں پارٹیوں میں فنکشن میں بہت کھایا ہوگا لیکن آپ اس طریقے سے آپ اپنے گھر میں بھی بنا کر کھا سکتے ہیں یہ چکن کورما بہت ہی آسانی سے تیار ہو جاتا ہے بہت ہی کم انگینڈینڈ میں تیار ہو جاتا ہے آپ ہمارے ویڈیو کے اینڈ تک بنے رہیے تب ہی آپ کو پتہ لگے گا کہ ہم نے یہ چکن کورما کی ریسپی کس طریقے سے بنائی ہے اور فرینڈس اتنی بہترین ریسپی کے لیے ایک لائک تو بنتا ہی ہے اور جو ہماری چینل پر نائے ہیں وہ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں نہ بولیں اور پاس میں دے گئے ہوئے بیل ایکن کو بھی دبا دیں چلیئے آئے شروع کریں فٹا فٹ سے اپنا چکن کورما بنانا وائٹ چکن کورما بنانے کے لیے ہم نے آدھا کلو چکن لیا جسے ہم نے اچھی طریقے سے دھو لیا ہے ساتھ ہی میں ہم نے دو بڑی پیاز لیا جسے قدو کس کے لیا ہے اور دس سے بارہ ہری مرچے ہیں جسے بی سے دو کر لیا ہے ہم نے کھڑے مسالوں میں دچن کر رک 이야 Rus کے ڈھاڑا ہے دو بڑی لائچی ہیں چار پانچ ہری دچین اور دس سے بارہ لوگ ram اور ایک جھوٹری ہے اور ہم نے کالی مرچ کے جنگے ہم نے سفید مرچ لی ہے کالی مرچ کے جنگے سفید گول مرچ لی ہے اور ہم نے یہ کاجو لی ہے دس سے بارہ اور بادام بھی دس سے بارہ لی جیسے ہم نے بھگو کے رکھا ہوا ہے سو گرام کے قریب ہم نے دہی لیا ہوا ہے اسے ہم نے پھٹک لیا اس میں کوئی لمس نہیں ہے اور ساتھ میں ہم نے ملائی لی ہے یہ گھرکی نکالی بھی ملائی ہے دو ٹیبل سپون کے قریب اور ایک ٹیبل سپون کے قریب ادھر لیسون کا پیشٹ ہے اور ساتھ میں ہم نے ایک ٹیبل سپون کے قریب ہم نے کسوری میتھی لیے جس سے ہمارے پائٹ چکن کورما ہمیں بہت اچھا فلیور آتا ہے اور ہم نے دھنیا پتہ لیا یہ بیس سے تیت گرام کے قریب ہے جسے ہم نے بریک بریک کاٹ لیا ہے اور نمک ہم نے لیا ہے ٹیسٹ کے اکورڈنگ یہ آپ کا مہور جادہ بھی کر سکتے ہیں تو چل یہ شروع کرتے ہیں بنانا اپنا وائٹ چکن کورما اور ہم نے چکن کورما بنانے کے لیے ایک پین لیا ہے کڑائی لیا ہے نوشٹکی اس کے اندر ہم نے ڈیڑھ سو سے دو سو گرام کے قریب ہم نے آئل لیا ہے اور اب اس میں جا رہے ہیں کچھ کھڑے مسالے اور کھڑے مسالوں کو ہم اس میں ہلکہ ہلکہ سزل کریں گے چٹکائیں گے جس سے ان کا فلیور ہمارے آئل میں آ جائے نکل کے فرینڈس وائٹ چکن کورما بنانا بہت ہی ایزی ریسیپی ہے آپ ہماری ویڈیو کے اینڈ تک بنے رہنا تب ہی آپ کو پتہ لگے گا کہ ہم نے کس آسان طریقے سے ہم نے اپنا یہ وائٹ چکن کورما بنایا تھا اور ہمارے مسالے میں چھٹک چکے ہیں ہمارے کھڑے مسالے اس کے اندر ہم نے گئی ہے پیاج جو باریک باریک ہم نے قدو کس کے رکھی 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 ہوئی تھی اور ہماری پیاج کو ہمیں گورڈن براؤن نیکن ہمیں 50% تک ٹرانسلوشن کرنا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو برابر شٹر کرتے رہنا تاکہ یہ ایونلی کھوک ہو جائے اور اب جا رہا ہے اس کے اندر ہمارا چکن چکن کو اس کے ساتھ میں ہم ملا کے فرائی کریں گے جس کے ہمارے پیاج کا اروما ہمارے چکن کے اندر بھی چلا جائے آرام سے دیرے اس کو شٹر کرتے رہیں گے ہم برابر فرینڈس اتنی لا جواب ریسی پی کے لیے ایک لائک توب بنتا ہی ہے جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور پاس میں دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں میں آپ کے لیے ایسے ہی بہترین بہترین ریسی پی لے کے آتا رہتا ہوں اور وائٹ چکن کورما کے لیے ایک لائک توب بنتا ہے فرینڈس اور اس کے اندر ہم جا رہا ہے ادھرے رسون کا پیشٹ ادھرے رسون کے پیشٹ کو بھی اپنے چکن کے ساتھ برابر چلاتے ہوئے مکس کر لیں اچھی طریقے سے تاکہ اس کا سمیل چلا جائے بوری طریقے سے اور اب جا رہی ہے اس کے اندر دس سے بارہ ہری مرچے ہری مرچے فرینڈس ہم پہلے بھی ڈال سکتے تھے لیکن ہم نے اس کو روکے ڈالا ہے باہر میں ڈالا ہے تاکہ اس کا فلیور ہمارے چکن کے اندر جائے وانا پیاش کے اندر یہ بھی بوری طریقے سے فرائی ہو جاتی اور اب اس کے اندر جا رہا ہے ہمارا مین انگریڈینٹ جو ہے سفید گولم میچ یہ باجار میں آسانی سے مل جاتی ہے یہ کالی گولم میچ کا سپٹیٹوٹ ہے کیونکہ ہم وائٹ چکن کورما بنا رہے ہیں تو ہمیں اس کو یوز کرنا بہت ضروری ہے یہ باجار میں دکھنی میچ کے نام سے بھی آپ کو مل جائے گی کسی بھی سٹور پہ آپ کو آرام سے مل سکتی ہے یہ اور اب جا رہا ہے ہمارا نمک اس کے اندر نمک آپ ٹیسٹ کے کوڈنگ ڈال سکتے ہیں نمک ہم نے اس وقت اس لئے ڈالا ہے تو اس سے ہمارا چکن جو ہے فٹا فٹ سے گل جائے آرام سے اب اس سے زیادہ ہمیں اس کو نہیں گلانا ہے ہمارا چکن دھیرے دھیرے ساری چیزوں کے ٹیسٹ کو ایبزور کر رہا ہے اندر اور اب جا رہا ہے اس کے اندر دہی دہی ہم نے بالکل اس کو فیٹ لیا ہے اس کے اندر بلکل بھی لمس نہیں ہے اور اس کو ہم برابر چلاتے رہیں گے اس کے اندر جس سے ہمارا دہی آرام سے برابر ہمارے چکن کورما کے اندر mix ہو جائے اور پھٹے نہیں ہمارا دہی اس کو جب تک چلاتے رہیں گے جب تک یہ mix نہ ہو جائے فرنٹس اس step کو بڑا ہی carefully طریقے سے کرنا ہوگا آپ کو اس طریقے سے دھیرے دھیرے آپ اس کو برابر ملاتے رہیے اور flame کو low رکھنا ہے اس وقت جب تک ہمارا دہی آپس میں mesh نہ ہو جائے ہمارے چکن کے ساتھ میں اور اب جا رہا ہے اس کے اندر ہمارا جو ہم نے پیشٹ بنا کے رکھا تھا کاجو اور بادام کا یہی ہمارا مین فلیور ہے مین انگریڈنٹ ہے جو ہمارے وائٹ چکن کورما کو اچھا ٹیکسٹر پردان کرے گا دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا لذیذ لگ رہا ہے یہ ابھی بن کر تیار ہی نہیں ہوا ہے لیکن ابھی صحیح کتنا بڑی ہے فلیور آئیس کے اندر فرنٹ اس طریقے سے بنتا ہے وائٹ چکن کورما ایک بار اس کو ضرور بنا کے ٹائی کرے اپنے گھر میں لوگ آپ کی تعریف کرتے ہوئے بلکل بھی نہیں تھکیں گے فرنٹ آج میں آپ کے سامنے وائٹ چکن کورما لے کے آیا ہوں اور میری آنے والی ویڈیو ہے وائٹ مٹن کورما اسے بھی ضرور دیکھنا اور اسے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بہت ضروری ہے آپ اگر ہمارے چینل بننا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے آپ کو آنے والی ویڈیو نوٹیفکیشن ملتی رہے گی آپ دیکھ سکتے ہم نے کتنے پیارے دنگ سے کتنے اچھے دنگ سے ہم نے وائٹ چکن کورما بنایا ہے اور اس کو ہمیں تھوڑا دھک دیا جس سے اس کے اندر کی سمیل نکل جائے اچھے سے ہمارا کاجو اور بادام ہمارے چکن کورما میں مکس ہو جائے اور اب جا رہا ہے اس کے اندر کسوری میں تھی کسوری میں تھی کا بھی بہت بڑا رول ہوتا اس کے اندر اس سے ہمارے اس کے اندر اور اچھے طریقے تو خوشبو آ جاتی ہے بلکل لگ رہا ہے ہم نے وائٹ چکن کورما بنایا ہے بلکل زبردست اور آپ کھائیے گا ضرور اس کو بنایا کے ہم نے تو کھا لیا ہے اس کو بنایا کے بہت ہی ٹیسٹی بناتا یہ بہت ہی امدہ بناتا اس لئے ہم نے آپ کے ساتھ میں یہ ریسیپی شیئر کری ہے اس کو اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کرنا اور مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو میرے یہ وائٹ چکن کورما کی ریسیپی کیسی لگی اور آپ جا رہی ہے اس کے اندر ملائی یہ ملائی ہم نے گھر میں نکالی ہوئی ہے آپ اس کے اندر امول کی کریم بھی ڈال سکتے ہیں جو باجارم ملتی ہے اگر آپ کے گھر میں ملائی نہ ہی ایویلیبل ہو تو آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کے اندر اس سے بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا بڑی ٹیکسٹر ٹیکسٹر آیا ہمارے وائٹ چکن کورما میں اور فرینڈز آپ نے ایک چیز نوٹ کری ہوگی اس کے اندر ہم نے پانی بلکل بھی نہیں ڈالا ہے کیونکہ دہی کے اندر بہت ہی ماترہ پانی ہوتا ہے اگر آپ پانی ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں لیکن میرے کو چکن کورما بلکل تھکنس والا ہی پسند ہے جس کے اندر بلکل بھی پانی نہ ہو بلکل ایک ایک چیز واپس ہمیں لپٹا ہوا ہو مسالہ اپس میں چکن کے ساتھ میں لپٹا ہو وہ ہی مجھے پسند ہے ایک سے دو منٹ کے لئے ہم نے اس کو ڈھک کر پکایا تھا تیل آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل سیپریٹ ہو چکا ہے اوپر آ چکا ہمارا تیل اور اب اس کے اندر جا رہا ہے ہرا دھنیا جسے ہم نے ہرا دھنیا سے اس کو گارنشنگ کریں گے اس کا بہت اچھا فلیور آتا ہے ہمارے وائٹ چکن کورما میں دیکھ سکتے ہیں فرینڈز کتنا لا جواب اور لزیز لگ رہا ہے ہمارا وائٹ چکن کورما اور بہت ہی آسانی سے تیار ہو جانے والی ریسپی ہے اس کو ایک بار اس طریقے سے ضرور ٹرائی کریں فرینڈز بہت ہی مزا آئے گا آپ کو فرینڈز آپ لوگوں نے دیکھا ہم نے کتنی آسانی سے ہم نے اپنا وائٹ چکن کورما بنایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے کتنی اچھے دھنگ سے اس کے اندر ایک ایک چیز بلکل لپٹ چکی ہمارے چکن کورما کے اندر چکن بلکل بھی نظر نہیں آ رہا ہے اس کے آجوبہ جو بلکل مسالہ بلکل لپٹ چکا ہے بس یہی سٹیج ہے بلکل کہ ہمارا وائٹ چکن کورما بن کے ریڈی ہو چکا ہے جو لوگ ہمارے ویڈیو کے اینڈ تک بنے ہوئے تھے ان کو پتہ چل چکا ہوگا کہ ہم نے کتنی آسانی سے ہی وائٹ چکن کورما بنائے ہیں تو چلی آئی شروع کرتے ہیں پلیٹ آؤٹ کرنا اور یہ دیکھیں ہمارا وائٹ چکن کورما بن کے ریڈی ہو چکا ہے اور اس کو ہم پلیٹ آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں آپ کو دیکھ سکتے ہیں فرینڈز کتنا لا جواب اور لذیز لگ رہا ہے اپنے شادیوں میں پارٹیوں میں بہت کھایا ہوگا ایک بار اس طریقے سے اپنے گھر میں بنا کے ضرور ٹائی کرنا اور اس لئے آپ کو بہت مزا آئے گا جو بھی اس وائٹ چکن کورما کو کھایا گا وہ آپ کی تعریف کرتا ہے وہ بلکل بھی نہیں تھکے گا اور آپ مجھے اپنے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا مجھے اپنی رائے ضرور دینا ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ریسی پر آپ کو کیسی لگی اور ہم اس کو دھنیا پتہ سے گارنشن کر رہے ہیں لیکن چک رسی پورت بیار 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 تک کریں